پیر ہے وہ ٹھیک ہے گناہگار کو ہے لیکن پیر ہے کیا ہے بتائیے پیر نہیں ہے وہ میں نے پوچھا میں جتنا سوال اتنا آپ پیر ہیں یا نہیں میں جاننا چاہتا ہوں پھر آگے بات کروں گا آپ پیر ہو یا کیا ہاں بھائی آپ ان کے مرید ہیں صحیح بولو بھائی جو آدمی صحیح ہوتا ہے وہ صحیح بات کرتا ہے جو آدمی غلط ہوتا ہے وہ غلط بات کرتا ہے اگر آپ پیر ہیں بولا میں پیر ہوں ہاں کیا نام ہے آپ کا ندیم کیا ندیم قادری چشتی رشبندی سہروردی رشبندی ہے اور اس اب آپ کے مرید ہے تو سب سے پہلے جو پیری مریدی ہے یہ آپ نے کیوں کیا قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا ایک منٹ میں سکھانا چاہتا ہوں آپ کو قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی پیری مریدی کی صحابے کرام نے پیری مریدی کیا امام ابو حنیفہ امام شافع امام مالک امام حنسر حمد حمد اللہ علیہم اجمعین نے پیری مریدی کیا امام بخاری امام مسلم حمد اللہ علیہم اجمعین نے پیری مریدی کیا کیوں کر رہے آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں اگر ان لوگوں نے کیا تو آپ جو کر رہے ہیں صحیح اگر ان لوگوں نے نہیں کیا آپ کر رہے تو غلط سے میں نے بھائی غلط کام نہیں کرو آپ پیر بنے ہو ان کو مرید بنائے ہو کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے کہا یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول اے ایمان والو اللہ کی تات کر اللہ کے رسول کے تات کر رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا جس نے میری پیروی کے وہ جنت میں گیا اور جس نے میری پیروی نہیں کی اس نے جنت میں جانے ہلکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو جو ہدایت یافتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے گروپ وہ ہیں جس طریقے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں میرے بھائیتیں پیری مریدی اللہ کا حکم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو صحابہ نے کیا ہو تابعین نے کیا ہو جو سچے پکے مومن مسلمان تھے یہ کام کرنا صحیح ہے اگر نہیں کیا ان لوگ ہو رہے تو یہ کام کرنا صحیح نہیں غلط ہے آپ چھوڑ دیجئے مت کیجئے سمجھ گئے میرے بھائیتیں مقصد ہے آپ کے صحیح راستہ دکھانا صحیح بات بتانا یہ مقصد ہے یہ مدینہ میں ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تعلیم دیا پیری مریدی کا وہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پشاپ پخانے کا طریقہ بتا دیا سونے کا طریقہ بتا دیا کھانے پینے کا طریقہ بتا دیا شادی بیاں کا طریقہ بتا دیا چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دی پیری مریدی کا طریقہ نہیں بتایا اگر بتایا تو کہا جو چیز ثابت نہیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح رہنمائی کرنا چاہتے ہیں صحیح راستہ بتانا چاہتے ہیں اور اگر آپ صحیح ہیں یہ بتا دو میں بھی یہ شروع کر دیتا ہوں بلکہ میں بھی آپ کا مرید بن جاتا ہوں بسم اللہ سمجھ گے میرے بھائی اس لیے نہ کریں اور دوسری غلطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کے لیے سفید کلر سب سے افضل ہے زندہ ہو تو بھی اور مر گئے تو بھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سفید کلر کا کفنہ استعمال کرو اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن پہناؤ تو سفید کلر زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند دیا اور آپ نے دیکھئے آپ نے خود کون سا کلر پہنے اپنے مریدوں کو کون سا کلر پہنے سفید میں بھائی صلی اللہ یہ جو کلر خاص کیا نا یہ خاص نہیں کرنا چاہیے کلر خاص کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کلر خاص کرے پیر صاحب کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی کلر اپنے مرید کو دے یا خود اپنے لیے کوئی خاص کلر کرے کوئی حق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے سفید کلر زندوں کے لیے مردوں کے لیے اگر کلر خاص کرنا ہے تو وہ کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کیا نہیں تو آپ پھر جو کلر چاہے پہنے لیکن ابھی جو آپ نے کلر پہنا ہے یہ پیری مریدی کا کلر ہے اگر پیری مریدی کا نہ ہوتا آپ کہتے ہیں جی ملتان میں اسی کلر کا کپڑا پہنا جاتا ہے تو کچھ نہیں کہتا اگر آپ یہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں اسی کلر کا کپڑا سارے لوگ پہن دیں لیکن یہ تو ایسا نہیں ہے یہ نہ شہر کا کلر ہے نہ علاقے کا کلر ہے یہ تو پیری مریدی کا کلر ہے تو میرے بھائی اس کلر کو پسند کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلر کو پسند کیا ہے اپنی طرف سے کوئی کلر خاص نہ کریں اور ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت پر چلیں ان کے خلاف عرضی نہ کریں کسی مسئلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اللہ کے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توہی قضا فرمائے اور صحابہ اکرام نے جو کلر استعمال کیا جس کلر کو پسند کیا اس کلر کو ہمیں پسند کرنے کی توہی قضا فرمائے کیونکہ وہ لوگ صحابہ کی جماعت گارنٹڈ مسلمان ہیں ان کے بارے میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ غلط ہیں انہوں نے یہ کلر خاص کیا نہیں کیا اس لئے میرے بھائی اکرلت ہم اور آپ سب مل کر جن کو مانتے ہیں ان کے راستے پر چلیں ان کے طریقے پر چلیں وہ اللہ کیا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں صحابہ اکرام کا طریقہ ہے امام ابو حنیفہ امام شافع امام مالک امام حمد الحمد حمد اللہ علیہ جمعین کا طریقہ ہے امام بخاری امام مسلم کا طریقہ ہے ابے شیخ عبدالقادر جلانی کا طریقہ ہے شیخ عبدالقادر جلانی نے کوئی طفلہ خاص کیا رہا ہے تو ثابت کر سکتا ہے میرے بھائی یہ کہاں چلائے ہیں مدینہ آئے ہیں الحمدللہ یہاں سے صحیح چیز سمجھ کر اور صحیح چیز کو لے کر کے یہاں سے جائے جو رہی نہیں کہ جو لائے ہیں اسی کو یہاں سے نہیں گناہ لے کے آیا ہے آج بھی یہاں سے نیکیاں لے کر کے جائے گناہ لے کر کے آیا ہے اللہ سے معافی کرا کر کے صاف ہو کر کے یہاں سے جائے اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمائے بند کر دی بند کر دی